اپنے اپنے اقائد کے اوپر اپنے کریکٹر کے اوپر اپنے ویہوار کے اوپر جا کے لوگوں سے وہ سیاستدان ووٹے مانگے اپنی دولت کے بل کے اوپر لوگوں کو خریدنے کی کوئی کوشش نہ کرے سرکار جب بنتی ہے اس کا دھرم کونسا ہوتا ہے اس کا کیا مذہب ہونا چاہیے جب کوئی بندہ ہے میں لے منتری بنتا ہے کوئی مکھے منتری بنتا ہے کوئی پردیش کی حکومت چلانے کے لئے بیٹھتا ہے اس کا کونسا دھرم ہوتا ہے اس کے لئے کس مذہب کی بات کی گئی ہے اسلام نے تمام باتیں کھول کے بیان کی یہ جو آج لوگوں نے کہا کہ آئی آر ٹی ایکٹیوٹیز جو ہوتے ہیں جو پاک ڈال کے درخواست ڈال کے پوچھتے ہیں کہ کس امیدوار کے پاس کتنے پیسے ہیں کتنی دولت ہیں یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہلے خلیفہ ابو بکر جس دن خلافت کی کرسی پر بیٹھے بیٹھتے ہی اپنی ساری دولت اپنا سارا مال اپنے سارے باغ اپنے سارے ہیرے جوارات اپنا سارا سونا چاندی اللہ کے راستے میں فروخت کر دیا تاکہ نہ کوئی بال دولت ہوگا نہ اس کو بڑھانے کی چاہ ہوگی تاکہ لوگوں کو کل کو یہ خچہ ہی نہ رہے کہ یہ تو خود بہت بڑے کاروباری ہیں یہ سرکار میں آنے کے بعد اپنا ہی کاروبار آگے بڑھاتے رہیں گے اس کی تو بنیاد اسلام نے پہلے دن رکھ دی مدینہ منورہ کی ریاست کا قیام ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کے مکہ سے مدینہ آتے ہیں اور مدینہ منورہ کے سارے لوگوں نے اتفاق رائے سے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں خاتم النبیین ہیں ہم نے مان لیا آپ کو لیکن مدینہ کی اقتدار بھی آپ چلائیں گے مدینہ کے معاملات بھی آپ دیکھیں گے مدینہ میں عدل و انصاب بھی آپ کریں گے اور اندازہ لگاؤ مسلمانوں کا نبی ہو خاتم النبیین ہو قرآن پاک جس پہ نازل ہوا ہو جو اللہ کا سب سے محبوب بندہ ہو جس کو پیار ابو بکر سے زیادہ ہے جو عمر فاروق کو دعائیں مان کے اللہ سے لیتے ہیں اور جب ان کی عدالت میں ایک مسلمان منافق اور یہودی کا فیصلہ ہوتا ہے تو فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا جاتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا جاتا ہے کیوں کیونکہ فیصلہ جب کیا جاتا ہے گواہوں کو دیکھ کر حقیقت کو دیکھ کر اور فیصلہ کرتے وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سامنے جو کچہرے میں کھایا ہے وہ میرا بھائی ہے وہ میرا دوست ہے میری قوم میں سے میری رنگ اور نسل کے میں سے نہیں فیصلہ کرتے وقت یہ دیکھا جاتا ہے کہ اللہ تو بارک و تعالی انصاف کو پسند کرتے اللہ کے نزدیک سارے بندے ایک جیسے ہیں اور فیصلہ کرنے والا کبھی اپنی ذات اور برادری اور مذہب کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرے گا یہ رواد سب سے پہلے دنیا میں میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالا ہے بڑی بڑی جماعتیں منفیسٹو بناتی ہیں کوئی کہہ رہا ہے یہ فری چیز دے دیں گے کوئی کہہ رہا ہے وہ فری دے دیں گے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں ہم قوم کے ہمدرد ہیں جو الیکشن کے میدان میں اترتے ہیں چاہے وہ کسی بھی دھرم سے سنبند رکھتے ہوں اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہمارے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق جس دن خلافت کی کرسی پر بیٹھتے ہیں لوگ اتفاق کے رائے سے ان کو خلیفہ چنتے ہیں اور جب خلیفہ چن لیا گیا اپنی ساری مال دولت اللہ کے راستے میں بانٹ دی کہ کوئی مال ہو گئی نہیں تو اس کو بڑھاؤں گا کیسے کیا ضرورت ہے لوگوں کو بتانے کی کہ اتنی کوٹھیاں میرے پاس ہیں اتنے بنگلے میرے پاس ہیں اتنی گاڑیاں میرے پاس ہیں جو کچھ ہے قوم کا قوم کے نام نچھاور کر دیا اور جب کرسی پر بیٹھے خلافت کے تخت پر تو ان کے دوستوں نے انہیں ایک بات کہی تھی آپ سنیے اس قصے کو اور پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ چناؤ کا منفیسٹو کیسا ہونا چاہیے کئیوں نے تو سمجھ رکھا ہے کہ اسلام بس نماز پڑھنے کا نام ہے ایک دوسرے کے اوپر فتوہ گری کا نام ہے اسلام نے ہر نقطے کے اوپر دنیا کی رہنمائی کی سیدنہ ابو بکر صدیق خلافت کے منصب پر بیٹھتے ہیں اور سب کچھ اللہ کے راستے میں پہلے ہی دے دیا تاکہ اب تو اپنا کوئی کاروار نہیں ہوگا تو ان کے دوستوں نے کہا ان کو کہ حضرت گھر کا گزارہ کیسے چلے گا کھائیں گے پیائیں گے کیسے آپ کے بچوں کا کیا ہوگا بیوی کو کیا دوگے کھانے کے لیے کپڑے کہاں سے خرید ہوگے تم تو شہزادے ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوستوں میں سے ہو مکہ مکرمہ کے شہزادوں میں سے ہو بڑی بڑی عالی ترین زندگی گزاری سارا دن ساری زندگی محلوں میں گزاری ہے ارے یہ تم خلافت کے تخت پر بیٹھ گئے سب کچھ تم نے اللہ کے راستے میں دے دیا پہلے اب بالکل ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا تو گھر میں روٹی کہاں سے آئے گی سنیں وہ لوگ جو آج باتیں کرتے ہیں کہ ہماری پارٹیاں منفیسٹو بنانے جا رہی ہیں لوگوں کے بھلے کا منفیسٹو ہوگا کوئی کہہ رہا ہے ایک ہزار روپے مہینہ کوئی کہہ رہا ہے دو ہزار روپے مہینہ کوئی کہہ رہا ہے پانچ ہزار روپے مہینہ کوئی کہہ رہا ہے پندرہ ہزار روپے مہینہ جنہوں نے بندوں کی بولیاں لگانی شروع کر دیں آؤ کبھی عدل اور انصاف کے میار کو اگر دیکھنا ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو جس نے سالے چودہ سو سال پہلے دنیا کی سب سے پہلی جمہوریت کو قائم کیا ہے یہ دکھایا بنا کے کہ دیکھو انصاف کیسے ہوتا ہے یہ دکھایا کہ منفیسٹروں کیسے ہوتا ہے یہ دکھایا کہ قانون کیسے بنتے ہیں یہ دکھایا کہ انصاف ہوگا کیسے اور جب ساتھیوں نے کہا سیدنا ابو بکر سے کہ آپ بادشاہ بن گئے آپ خلیفہ بن گئے کھانا کہاں سے کھائیں گے قربان جاؤں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ نے ان کا بڑا درجہ رکھا ہے آج بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک میں اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں ساری دنیا کے مسلمان ایک طرف سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارک ایک طرف سارے ولی سارے محدث سارے بڑے بڑے اولیاء ایک طرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف ہے صحابہ نے پوچھا کہ امیر المومنین کھانا کہاں سے کھانا ہے آپ نے گھر کا گزارہ کیسے ہوگا بڑا خوبصورت جواب دیا فرمایا اچھا تم لوگ اگر زید کرتے ہو اگر زید کرتے ہو تو ایسا کرو کہ جو مزدور روز منڈی میں جاتا ہے اس کی جتنی مزدوری بنتی ہے تو مجھے بھی روز اتنے پیسے دے دیا کرو میں اتنے پیسے میں تمہارا کام بھی کرتا رہوں گا مطلب یہ بادشاد اور یہ جو حکومت چلانی ہے یہ جو لوگوں کی سارا دن سننی ہے یہ جو خریبوں کی مدد کرنی یہ جو حکم جاری کرنے یہ ملکوں کے گورنر لگانے یہ جو فوجوں کا دھیان رکھنا ہے میں سارا دن یہ کام کرتا رہوں گا بس اتنے پیسے دے دینا جتنے ایک مزدور کو ایک دن کی دیاری دیتے ہیں تو کیا کہا جو صحابہ تھے وہاں پر موجود انہوں نے دوستوں نے کہا ابو بکر آپ کیسی باتیں کرتے ہیں فرمایا کیا بات پڑو کبھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غلاموں کو جنہوں نے پوری دنیا میں اسلام پہچایا ہے ایسے ہی نہیں کہ آج بھی جب کوئی بندہ دنیا کے سو بڑے لوگوں کا ذکر کرتا ہے اور وہ بندہ مسلمان نہیں ہوتا تو وہ سب سے پہلے محمد الرسول اللہ کا نام لیتا ہے یہ ایسے ممکن نہیں ہوا محمد الرسول اللہ نے وہ روایتیں ڈالی ہیں کہ دشمن بھی اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اگر انسانیت کسی سے سیکھنی ہے اللہ علیہ وسلم سکھائیں گے جب ابو بکر نے کہا نا کہ آپ ایسا کریں جتنی مزدور کو دہاڑی ملتی ہے اتنی میری لگا دیں تو ان کے جو قریبی دوست تھے قریبی صحابی تھے جو کیبنٹ کے وزیر تھے کون حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو مسلمانوں کے بعد میں دوسرے خلیفہ بنے عثمان زنورین رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت علیہ وسلم کے دوہرے دماد ہیں مولا علی کرم اللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو محمد الرسول اللہ کے دماد عثمان حسین کے والد ہیں ابو بیدہ بن جررہ رضی اللہ تعالی عنہ جو امین الامت ہیں عبداللہ بن زبیر جو مفسر قرآن ہیں خالد بن ولید جو مسلمانوں کی افواج کا جرنیل ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سب سے بلے حدیث کے راوی ہیں سیدنا بلال جو معصر رسول ہیں یہ کیبنٹ کے لوگ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ہیں جو خلیفہ کی کیبنٹ کے اندر بیٹھتے ہیں تو ان کیبنٹ کے لوگوں نے کہا کہ ابو بکر آپ کیسی باتیں کرتے ہیں کہ ایک مزدور کو جتنی دیہاری دی جا سکتی ہے آپ اتنی دیہاری میں آپ کے گھر کا خرچہ چل جائے گا کیا آپ کو پتا نہیں ہے کہ مزدور اتنے پیسے دن میں نہیں کماتا کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھر پیٹ کھانا دے دے کہ آپ ابو بکر اس بات کو نہیں جانتے کہ مزدور کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اپنی بیوی بچوں کو سال میں نئے کپڑے دلوا دے اے ابو بکر آپ کیوں بھولتے کہ مزدور کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ اگر اس کے گھر کی چھٹے پکتی ہو تو وہ گھر کی چھٹ نہیں ڈلوا لے اے ابو بکر آپ کیوں بھول رہے کہ مزدور کی مزدوری تو اتنی کم ہے کہ وہ سارا دن پسینہ بہاتا ہے تو دو وقت کی روٹی اس کے گھر میں نہیں پکتی سنو دنیا کے راج نتاؤ کیا کہا پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اس پہلے خلیفے کا پہلا فیصلہ سنو اس پہلے خلیفے کی عدالت سے جاری کیا گیا پہلا حکم سنو اس خلیفے کے منفیسٹوں کے پہلے لفظ سنو اس اول العظم شخصیت کی طرف سے جاری کیا گیا پہلا حکم نامہ سنو تخت پر بیٹھنے کے بعد خلیفہ بننے کے بعد جب خلیفہ کی تنکھا کی بات آئی اور جب مزدوری کہہ کی آنے لگی جب لوگوں نے کہا کہ مزدور کی مزدوری کم ہے آپ کا گزارہ نہیں ہوگا تو ابو بکر نے کہا تھا کہ اے میری کیبنٹ کے لوگوں سنو ہم ایسا کرتے ہیں کہ مزدور کی مزدوری اتنی پڑھا دیتے ہیں کہ مزدور بھی اپنے گھر میں آرام سے کھانا کھائے خلیفہ بھی اپنے گھر میں بیٹھ کے آرام سے کھانا اس کو کہتے ہیں منفیسٹو منفیسٹو خود تخت پہ بیٹھ کے عوام کو بھکاری سمجھنے کا نام منفیسٹو نہیں ہے خود محلوں میں رہنے کے بعد غریبوں کو سبسٹی کے نام پر زکاة صدقہ بانٹھنے کا نام منفیسٹو نہیں سیدنا ابو بکر نے پھر یہ کر کے دکھایا اور مزدور کی مزدوری اتنی پڑھا دی کہ مزدور بھی اپنے گھر میں سکون سے کھانا کھانے لگا اور خلیبہ بھی اسی تنکھا میں اپنے گھر میں سکون سے کھانے کھانے لگا آو آئی سالے چودہ سو سال کے بعد دیکھ لو کہ آج کے مزدور کے بعد اتنے پیسے ہیں کہ وہ غریب آدمی اپنے گھر کے اندر دو وقت سکون کی روٹی کھانے یہ تیہ کرنا ہے لوگوں کو اس میں دھرم نہیں دیکھا جاتا ان باتوں میں جب الیکشن کا منفیسٹو وعدے کی بات تیار ہوتی ہے اس میں مذہب نہیں دیکھے جاتے اس میں انسانوں کی فلاح و بہبود دیکھی جاتی ہے اس میں لوگوں کے لیے راحت دیکھی جاتی ہے لالچ دیکھے اگر ووٹ حاصل کی تو کیا حاصل کی اور وہ بھی کیا بندے ہیں جو اگر صرف مذہب کے نام پر لالچ کے نام پر اپنی ووٹ کو فروخت کر دیں تو اس میں بھی زندگی کا کوئی لطف نہیں ہے تیہ کیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرے خلیفہ بیٹی کی گلتی ہے خلیفہ کے بیٹے کی گلتی ہے آج گلتا کسی سیاسی پارٹی کے لیڈر کی کوئی گلتی ہو جائے دس ہزار لوگ اس کے حق میں دھرنا لگانے آ جائیں گے اس کے حق میں بیان آنے لگیں گے خلیفہ وقت کے بیٹے کی گلتی ہے دبی زبان میں کچھ لوگ سفارش کرنا چاہتے ہیں لیکن خلیفہ کا فیصلہ آ گیا کہ نہیں سزا دی جائے گی اگر کوئی خلیفہ کا بیٹا بن کے کسی سے زیادتی کرتا ہے تو اس کو بھی اتنی سزا دی جائے گی جتنی عام بندے کو ملتی ہیں تاریخ اٹھائیں ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ سے ڈر کے دنیا کے اندر راج کیا ہے جب جب غلطی ہوئی قاضی کے سامنے جا کے اپنی خلافت کا لبادہ رکھ دیا گیا اور پھر حکم جاری کیا گیا کہ ہم سامنے کٹیرے میں کھڑے ہیں اگر ہم قصور وار ہیں تو سزا دیجئے اور اگر بے قصور ہیں تو آپ ہمیں رہا کر دیجئے لیکن فیصلہ جو ہے وہ انصاف کے اوپر مبنی ہونا چاہیے بھارت کی جنگِ آزادی کے سب سے بڑے مجاہد رئیس الہرار مولانا عبیبو رحمان لدھیانوی رحمت اللہ علیہ جو اسی شہر میں پیدا ہوئے جنہوں نے ملک کے لیے سالے چودہ سال جیل کاٹی ہے ورنہ جتنے اور مجاہدی نے آزادی کسی نے دو سال ڈائی سال اتنی لمبی قید کاٹنے والا کوئی اور سفتن تردہ سنانی ابھی نہیں ہے کیا بات کہیں جب انیس سو چون میں پاکستان کے دورے پر گئے جب ملک کا بٹوارہ ہوا تو انکار کر دیا کہ ہم نہیں لینا چاہتے ملک اور پھر اپنی زمین پر رہے لیکن جب وہاں گئے پھر بساؤ کمیٹی کے لیے جب دونوں دیشوں میں فسی ہوئی بیٹیوں کو جو ایک دوسرے دھرم کی تھی واپس پہنچانے کا اتنا بڑا کام کیا تو ایک بات ان کو وہاں پر لاہور میں پریس رپورٹروں نے پوچھی تھی کہ مولانا آپ آئے ہیں ادھر بھارت سے ہماری طرف ذرا یہ بتائیے کہ حکومت کا مذہب کون سا ہونا چاہیے ان کا اندازہ تھا کہ اسلامی دیش میں آگئے ہیں تو کہیں گے کہ حکومت کا مذہب اسلام ہونا چاہیے آئے گا تو لوگ اسی طرح حکومت چلا رہے نا کہ بس جہاں جو لوگ زیادہ ہیں ہم انہی کی بات کریں گے مولانا عبیب الرحمان لدیانوی رحمت اللہ علیہ کو تاریخ ہی سوال کیا گیا مولانا یہ تو بتائیے کہ حکومت کا مذہب کیا ہوتا ہے فرمایا اللہ اس کے رسول نے جو ہم کو سکھایا قرآن پاک نے جو ہمیں سکھایا محمد الرسول اللہ کا اسوائے حسنہ جو ہم کو کہتا ہے کہ جب کوئی بندہ حکومت کی کرسی پر بیٹھ گیا جب عدالت میں جڑ اپنی کرسی پر بیٹھ گیا پھر وہ جس مذہب کے مطابق عبادت کرتا ہے وہ اس مذہب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا پھر اس کا مذہب عدل اور انصاف ہوتا ہے اس کے سامنے چاہے اس کے اپنے ہم مذہب والے لوگ کیوں نہ کھڑے ہوں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ وہ انصاف کے ساتھ قائم لے پتہ یہ لگا کہ سرکار کا دھرم انصاف ہے سرکار کا دھرم ایمانداری ہے سرکار کا دھرم برابری ہے پیارہ نبی عزیز محمد الرسول اللہ کی ہم تاریخ اٹھا دیں برابری کے بارے میں کیا بہترین نظام اسلام نے عطا کیا لوگوں نے کہا کہ اگر تیسی کو کچھ بانٹنا ہے تو برابر بانٹ دو اسلام نے کہا نہیں نہیں برابری اس کو نہیں کہتے کہ ایک چیز آئی سب کو ایک ایک کر کے برابر دے دی نہیں نہیں ہمیں ہمارے دین نے سکھایا کہ جب بانٹنے لگو تو جو زیادہ کمزور ہے اس کو زیادہ دو تاکہ وہ دوسروں کے برابر آ جائے اس کا نام برابری ہے اس کا نام عدل ہے اس کا نام انصاف ہے تو جو لوگ منفیسٹو بناتے ہیں میں مانتا ہوں کہ وہ مشکلات دیکھ کے بناتے ہیں لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ جو انسانیت کا مذہب ہے جس کو ضمیر کہتے ہیں ہم وہ یہ تقاضہ کرتا ہے کہ دنیا میں رہنے والے سب لوگوں کو برابری کا حق دیا جائے وہ یہ تقاضہ کرتا ہے کہ سب کی سٹائل آف لیونگ یعنی زندگی جینے کا میار ایک جیسا بنایا جائے وہ یہ تقاضہ کرتا ہے کہ عدل اور انصاف سب کے لئے برابر رکھا جائے وہ یہ تقاضہ کرتا ہے کہ غریب اور امیر کے ساتھ بدکرہ نہ کیا جائے زیادتی نہ کی جائے وہ یہ تقاضہ کرتا ہے کہ اپنے اپنے عقائد کے اوپر اپنے کریکٹر کے اوپر اپنے ویوار کے اوپر جا کے لوگوں سے وہ سیاستدان ووٹے مانگے اپنی دولت کے بل کے اوپر لوگوں کو خریدنے کی کوئی کوشش نہ کرے یہ ہمارے دین نے پیغام دیا ہے انسانیت کے نام ہماری بھی ذمہ داری بنتی وہ الگ بات ہے کہ ہم کسی سیاسی پارٹی کے حق میں کہ کوئی بھی دھرم کا جو استان ہے وہ کسی سیاسی پارٹی کے حق میں کبھی اپنے مذہبی عبادتگاہ سے کوئی اعلان نہیں کرے گا نہ کرنا چاہیے لیکن لوگوں کو اس موقع پر بتانا کہ ان لوگوں کو لے کے ہمارا دھرم کیا کہتا ہے چاہے کوئی بھی مذہب ہو اگر آپ کسی اور مذہب کے ماننے والوں کو پوچھیں گے کہ بتاؤ دھرم کے مطابق سیاسی منفیسٹو کیسا ہوگا تو وہ یقیناً آپ کو کہے گا کہ ایمانداری والا ہونا چاہیے دیانتداری والا ہونا چاہیے سیاسی شعور بیدار ہونا بہت ضروری بلا شبہ ایسے لوگوں کا ہونا ضروری جو ایماندار ہوں دیانتدار ہوں اور جو پہلے سے دیانتداری کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کی امت افضائی ہونی بہت ضروری ہے کھاموش رہنا بہت بڑی بے وکوفی کھاموشی کا مطلب تو گناہ کے اندر رضا منتی ہے تو ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ اسلام نے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی ہر طریقے کے ساتھ رہنمائی کی ہے جو مسلمان خود سیاست کے اندر ہیں یا بڑے بڑے سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنی اپنی سیاسی پارٹیوں کو کہیں کہ جب بھی سیاستدانوں کا کوئی منفیسٹو تیار ہونا ہو تو اس کے اندر انسانوں کے درمیان برابری کی بات کرنی چاہیے دعا بھی کیجئے کہ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو اس پہ عمل کی توفیق اتا فرمائے علامہ آمیر عثمانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے شاعر گزریں اور اکثر میں انہی کا کلام آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں تو ابھی جمعے سے پہلے میں اب کتاب پڑھ رہا تھا ان کی تو الیکشن کے اوپرے ان کی بہت بڑی نظم ہے الیکشن نامہ تو اس کے آخیر میں جو بات انہوں نے کہی ہے وہ آپ کو کہنے سنانا چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ روٹی جو نہیں تو کچھ بھی نہیں مطلب لوگ چاہتے ہیں کھانا مل جائے لوگ کہتے ہیں روٹی جو سستی نہیں تو کچھ بھی نہیں دال بازار میں سستی جو نہیں کچھ بھی نہیں مطلب غریب بندہ جاتا ہے دال روٹی ٹائم پہ مل جائے جائز پیسوں میں مل جائے لوگ کہتے ہیں کہ روٹی جو نہیں کچھ بھی نہیں دال بازار میں سستی جو نہیں کچھ بھی نہیں ہے مگر قوم کے لیڈر کا یہ ارشاد عظیم اپنی تقدیر میں کرسی جو نہیں کچھ بھی نہیں جو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرہ بھی ضرور کریں